چیف جسٹس یایہ آفریدی اپنا ہدا سمالنے کے فوری بعد جلدی میں لیے گئے کچھ فیصلوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے نظر آتے ہیں یاد رہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ چیف جسٹس بنتے ہی جسٹس یایہ آفریدی نے اصولوں کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے تین رکنی ججز کمیٹی میں سے جسٹس امین الدین خان کو نکال کر منیب اختر کو شامل کر دیا تھا یوں اس اہم ترین کمیٹی میں دو عمراندار ججز یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی اکثریت ہو گئی جو اب نئے چیف جسٹس کے گلے پڑ گئی ہے عمران اور ان کی تحریک انصاف کے لیے آخری حد تک جانے والے جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس آفریدی کو ایک خط لکھتے ہوئے یاد دلایا ہے کہ اکتیس اکتوبر کو ججز کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کا فل بینچ چار نومبر کو حکومت کی چھبیسویں آئینی ترمیم کا جائزہ لے گا لیکن چار نومبر گزر گئی اور اس کیس کی کاز لسٹ بھی جاری نہیں کی گئی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شامل جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیب نے چیف جسٹس آئیہ آفریدی سے ججز کمیٹی کے فیصلے کے مطابق چھبیسویں ترمیم کا کیس فل کورٹ میں لگانے کا مطالبہ کیا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ دو سینئر تنین ججز نے چھبیس اکتوبر کے اجلاس میں فیصلہ کیا تھا کہ چھبیسویں ترمیم کے خلاف کیس چار نومبر کو سپریم کورٹ کی فل کورٹ سنے گی اور یہ فیصلہ اب بھی برقرار ہے جس کے خط کے مطابق کمیٹی اجلاس میں کیے گئے فیصلے پر عمل درامت کرتے ہوئے کاز لسٹ جاری کی جانی چاہیے اور اس ہی ہفتے چھبیسویں ترمیم کے خلاف درخواستے فل کورٹ کے سامنے لگائی جائیں جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر نے اپنے خط میں اکتیس اکتوبر کی میٹنگ منٹس ریجسٹرار کو ویب سائٹ پر جاری کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے جس کے بعد جسٹس یا یہ آفریدی کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں چیف جسٹس کے قریبی ذرائقہ کہنا ہے کہ انہوں نے چھبیس اکتوبر کے اجلاس میں اس تجویز کی مخالفت کی تھی کیونکہ چھبیسویں ترمیم کے بعد تمام آئینی تنازات اب آئینی بینج نہیں سننا ہیں تاہم چونکہ وہ اقلیت میں تھے اس لیے دوجہ جز نے اکسیلیتی فیصلہ سنا دیا جس پر عمل درامت کے لیے عبدباؤ ڈالا جا رہا ہے تاہم دوسری جانب حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ چار نومبر کو پارلیمنٹ کے جانب سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کے بعد تین رکنی ججس کمیٹی کے حیط ایک مرتبہ پھر تبدیل ہو چکی ہے اور اب جسٹس منیب اختر اس کے ممبر نہیں رہے لہٰذا کمیٹی میں یوتی ججس کی اکسیلیت بھی ختم ہو گئی ہے یاد رہے کہ ججس کمیٹی میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور سینئر ترین جج کے علاوہ چیف جسٹس کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی تیسرا جج شامل کرنے فائز عیسیٰ نے جسٹس امین الدین کو کمیٹی میں شامل کیا تھا جبکہ یایا آفریدی نے عوضہ سمال کر ان کی جگہ منیب اختر کو کمیٹی میں گھسا دیا جنہوں نے اب منصور علی شاہ کے ساتھ مل کر اپنی ہی چیف جسٹس کے خلاف بغاوت کر دی ہے اس حوالے سے سینئر انکر پرسن اور تجزیہ کار آسمہ شرازی کا کہنا ہے کہ یایا آفریدی ایک بڑی جنگ کے بعد چیف جسٹس کے عوضے تک پہنچے ہیں اور اب ان کی قابلیت اصول پسندی کی اصل آزمائی شروع ہو چکی ہے ایسے میں نئے نویلے چیف جسٹس کے عوضہ سنبھالنے کے ساتھ میں روز جیل اصلاحات کی میٹنگ انتظامی کمیٹی کی تشکیل اور آہاد چیما کے علاوہ نومی کے سابقہ ملزمہ ختیجہ شاہ کی شمولیت عدلیہ کی انتظامیہ میں مداخلت اور فوج کے ساتھ تعلقات کے تناظر میں اچھا شکون نہیں سمجھا جا رہا آسمہ کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس ایک متوازن شخصیت کے حامل شخصیں جن سے تحریک انصاف غیر معمولی توقعات جوڑے ہوئے ہیں جبکہ حکومت بھی مطمئن دکھائی دیتی ہے کہ کم از کم جسٹس یایا ایڈونچرز کے قائل نہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کے ساتھ ہی سینئر جج ہی ایڈونچر پر اتر آئے ہیں لہٰذا اب یایا آفریدر کے لیے بھی صورتحال کو سنبھالنا ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے ایک حکومتی شخصیت نے دلچسپ تفسرہ کیا کہ جسٹس یایا نے برے حالات میں متوازن فیصل دیئے ہیں لہٰذا ان سے برے کی توقع نہیں ان حالات میں جسٹس یایا کیا پالیس اختیار کرتے ہیں کہ سب کچھ رہیں یہ اہم ہوگا فیصلے متوازن نہیں انصاف فرمبنی ہونے چاہیے اس کی اس وقت ضرورت ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا